یہاں پہ یہ ہے آر ٹیک کے بارے میں سولو نک تو یہ کرشنا کماری جی کا سوال ہے آر ٹیک سولو نک اس کو خریدہ ہے انہوں نے 170 کے بھاو پہ اور کرشنا جی نے اپنے سوال جو ہیں وہ دس بیس بار ڈالے ہوں گے شاید تو ایسا مت کیجئے سوال تب پر نظر جاتی ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ دس بار سوال لکھیں گے تو آپ کے سوال پر زیادہ نظر جائے گی یا آپ کے سوال کو زیادہ توجہ مل جائے گی ان میں سے کچھ بھی نہیں ہوگا نظر سب پر جاتی ہے اور باری باری سے سب کو لینے کی کوشش کرتے ہیں سب کا سوال سب کا سمادھان کہیں نہ کہیں ملے یہ کوشش رہتی ہے تو بتائیے آر ٹیک سولو نک کیسا لگ رہا ہے آپ کو جو اس کا بیہیوئر ہے وہ یہی بتا رہا ہے کہ اس کا پیوچر جو پیٹرن ہے وہ تھوڑا سا نیگٹیب ہے 165 کے نیچے جو آگیا 165 جب تک اب نئی نکلتا ہے اس کے پیٹرن کو نیگٹیب ریڈ کر کے چلیں اور نیچے میں یہ کہیں پہ بھی سپورٹ لے گا اس کا اندازہ نہیں لگے گا ہو سکتا ہے کہ 130 پہ بھی رک جائے ہو سکتا ہے کہ یہ 115 طرف بھی جائے مین اس کا سہارہ آپ کو لینا ہے 165 سے جس دن یہ 165 پھر سے نکال دے گا آپ اس سٹرکچر کو مان لیجیے کی کریکشن ختم اور پھر یہ اف سائیڈ لے کے 190 کے طرف جانا چاہیے لیکن 165 کے نیچے اس کو ویکش ہی مان کے چلنا چاہیے لیکن ابھی یہ 31 اٹھوبر کا اس کا جو باٹم منا ہے یہ بنا ہے لگ بگ 136 پہ موٹا موٹی 135 اگر ہم مان لیں تو یہاں پہ سپورٹ مل جانے کی امید کتنی رہ گی دیکھئے میں اس کا پیٹرن ریڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں اور جب تک ڈیریکشن چینج نہیں ہو پھر سے اس پہ کوئی بھی ویو بنانا میرے حساب سے ٹھیک نہیں ہے اس پہ ایدر سائیڈ کا مومنٹ پوسیبل ہے ایدر سائیڈ مطلب اس کا بہت جیادہ سپورٹ رہا ہے 137 ملے زون کا اور وہیں پہ آکے اب یہ رک رہا ہے تو یہاں پہ اس کا بیہیویر کیسا رہے گا اندازہ نہیں ہے لیکن اگر 165 نکل گیا تو یہ بہت کلیر بیہیویر ہوگا نہیں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے 170 پہ خریدہ ہوا ہے تو اگر 170 پہ خریدہ ہوا ہے تو کہیں پہ انہیں risk manage کرنے کی ضرورت ہے اس لحاظ سے میں پوچھ رہا ہوں وہ 135 کا level ٹھیک رہے گا اس کے لیے یا اس کے علاوہ کوئی اور دوسرا level آپ بتائیں گے میں نہیں سمجھتا کہ میں stop loss کی وہاں پہ بات کوئی کر سکتا ہوں اس کو structure کے وائز سے ہی دیکھنا پڑے گا آپ کو تھیاری تو آپ جیسے کیا رہے ہیں تھیاری تو یہی کہتی ہے کہ 137 کی نیچے کے close تو اگر کوئی بھی long trade ہے تو وہاں پہ stop loss ہو جانا چاہیے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں لیکن اتنا clear structure نہیں ہے اس کا باؤنس جس طرح سے تھیاری میں دیکھتا ہوں اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ باؤنس اگر ملتا ہے 155 کے طرف تو وہاں پہ profit بکھونی چاہیے اور 10 روپے کا risk لیا جاتا ہے which is 165 اس کے اوپر میں positions کو آپ reinstate کر سکتا ہیں اس طرح سے تھیاری سے trading بنتی ہے اور ویسے ہی 137 کے نیچے close ہوا تو fresh ڈاؤنس شروع ہونے کا بھی theoretically trade بنتا ہے جو اس کو 115 105 یہ سب رینج میں بھی لے جا سکتا ہے لیکن طریقہ اس کا read کرنے کا یہ ہوتا ہے جب تک 165 کے اوپر نہیں جائے اس کو weak مان کے چلیں اور 137 سوچنے کی کوشش کر ہوں تو میں ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں ہمیشہ کیا کوشش کرتا ہوں میں آپ کے سائیڈ میں کھڑا ہو جانے کی کوشش کرتا ہوں اور آپ کی طرف سے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور اس لئے میرے سوال بھی ہوتے ہیں وہ بلکل ویسے ہوتے ہیں جو اگر ہمارے درشک خود شومیش کی نیچے ویک جو ہے وہ کافی لنبا ہے اور اوپر یہ ہری کینڈل ہے تو یہ بھی تھوڑا ایک کھلکا انڈکیشن دے رہی ہے کہ سپورٹ لینے کی کوشش ہو رہی ہے ہاں اگر اس کمپنی کو میں تھوڑا سمجھتا تو میرا view یہ ہوتا 137 سے یہ stop پلٹ جائے گا اور 165 جائے گا لیکن میں کمپنی بہت اندر سے نہیں جانتا ہوں اس لئے وہ view لینا مشکل ہے میرے لئے اور اس میں data points بہت کم ہیں اس لئے complete view لینا مشکل ہے اس لئے تھوڑا سا ڈائلیمی تو رہے گا otherwise 137 وہ اچھا سپورٹ تھوڑا سوچئے کہ آپ کو ایسے شہروں میں لگ کے جوچتے رہنا ہے یا آپ کو نشچنط ہو کر ایسے شہروں میں نویش کرنا ہے جہاں پر آپ راتوں کی چین کی نیند کے ساتھ پیسہ بنے اور وہ پیسہ کوئی ضرور نہیں کہ آج لگا کل بنے ایسے نہیں ہوگا آرام سے بنتا رہے تو تھوڑا سا آپ کو ری اورینٹ کرنے کی بھی کوشش کی جیئے رہے